بسم اللہ الرحمن الرحیم جس سے فرمایا کہ اللہ اخبرکم یہ اکبر القبائے کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سارے قبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کونسا ہے تو تین چیزوں کا ذکر فرمایا الاشراق باللہ سب سے بڑا گناہ سب سے بڑا قبیرہ تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کھرائے اور اس شریک کھرانے میں یہ بات تو داخل ہے ہی کہ کسی مخلوق کو اپنا خدا مانے علیہ آگو باللہ جیسے بچ پرس لوگ مانتے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں اس کے علاوہ جو صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں جو اور کسی کے لیے نہیں کہی جا سکتی اگر وہ صفات کسی مخلوق کے سر منصوب کی جائیں کہ یہ میرا مشکل کشا ہے یہ میرا حادت رواہ ہے علیہ آدم اللہ جیسے کہ بعض حضرات جو ہیں وہ کسی بذرگ کی تعظیم کے طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مشکل کشا ہے یا یہ کہہ دیتے ہیں اس سے دعائیں مانتے ہیں کسی مخلوق سے کہ مجھے بیٹا دے دے مجھے اولاد دے دے مجھے قبروں پر جا کر لو اس طرح کی منتیں مانتے ہیں جا کر قبروں کے اوپر دعائیں کرتے ہیں جنہیں دعا کرتے ہیں قبر والے سے اللہ سے دعا تو کرنی ہی ہے لیکن قبر والے سے دعا کرتے ہیں یہ بھی اسراق بجاتے لیا تو سب سے بڑا گناہ تو فرمایا اسراق باللہ اللہ کے ساتھ شریف کرنا دوسرا پھرماائے ہوئے عقوق ال والدین والدین کی نافرمانی یہی شرط کے بعد سب سے بڑا گناہ جو قرار دیا وہ والدین کی نافرمانی والدین کا دل دکھانا والدین کسی بات کا حکم دے رہے ہیں یا کوئی بات کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں تو ان کی نافرمانی کرنا اور ظاہر ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ والدین کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ جو گناہ کا کام نہیں والدین اگر گناہ کا کام کہیں تو پھر والدین کی نافرمانی کرنی ہوگی جائے باجب ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق ان فیما کے دل خالق باری تعالیٰ خالق کے مقابلے میں خالق کے نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی فرما برداری یہ نہیں ہے لیکن مراد یہ ہے کہ والدین اگر کسی ایسے کام کا حکم دے رہے ہیں کہ جو جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں ان کی فرما برداری باجب ہے اور اگر ان کی نافرمانی کرے تو یہ شرک کے بعد سب سے بڑا بڑا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ دو صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں وہ نوجوان تھے انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم جہاد کے شوق میں آئے ہیں آپ کے ساتھ جہاد کرنے کا شوق ہے تو ہم اس لئے اپنا وطن چھوڑ کر آئے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں زندہ ہیں تو آپ نے فرمایا کہ انہی مہاں جا کر ان کی خدمت کرو یہی تمہارا جہاد یعنی جہاد اس لئے فردہ این نہیں تھا بلکہ شوق میں آئے تھے تو فرمایا کہ والدین کی خدمت کرو والدین کی اطاعت کرو یہی تمہارا جہاد تو والدین کی خدمت اطاعت یہ بہت بڑا نیسی کا کام ہے اور اس کے برکر آپ اگر نا فرمانی کرے کوئی آدمی تو نا فرمانی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کراتی پھر تیسری ابھی آپ بیٹھے ہوئے تھے دو باتیں کہیں کہ اسرات باللہ اللہ کے ساتھ شریف چھارا رہے اور کوکل والدین یعنی والدین کی نا فرمانی کرنے پھر تیسری بات جب فرمانے لگے تو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے آگے جی طرف جھگ گئے اور فرمایا کہ جھوٹی بات وقول الزوت اور باز روایتوں میں شہادت الزوت جھوٹی دواہی دینا یا جھوٹی بات کہنا اور پھر یہ مسلسل کہتے ہیں اللہ وقول الزوت بار 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 فرماتے رہے کہ جھوٹ بات کہنا یہ اکبر القبائر میں داخل ہے یعنی سب سے بڑے گناہ جو ہیں دنیا میں ان میں یہ داخل ہے